ہیلو دوستو فوٹو سوپ کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ہم وائٹ کلر کو کسی بھی دوسرے کلر میں چاہے وہ لائٹ ہو یا ڈارک ہو بلکہ وائٹ سے بلیک میں بھی کس طرح سے کنورٹ کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں ہم یہ ہی جانیں گے تو آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بٹن پر کلک کر دیجئے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے جس سے آپ تک ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ترنت آپ تک پہنچ جائے تو چلیے شروع کرتے ہیں تو اس کے لئے ہم نے یہ ایک image لے رکھی اگر آپ کو image چاہیے تو link میں اس کا نیچے ویڈیو کے description میں دے دوں گا وہاں سے آپ اس کو download کر سکتے ہیں تو اس لڑکی نے یہاں پر white shirt پہنی ہوئی ہے تو اس کو ہم کسی دوسرے color میں convert کریں گے تو کس طرح سے کریں گے چلیے دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اپنی اس white shirt کو یہاں سے cutting کر لیں گے آپ جس طرح سے کرنا چاہے کر سکتے ہیں pen tool سے کرنا چاہے quick selection سے کرنا چاہے یہاں پر میں جلدی سے quick selection سے اس کی shirt کی cutting selection لے لیتا ہوں تو یہ میں نے یہاں پر selection لے لیا ہے اگر کہیں رہ بھی گیا ہے تو don't worry ہم بعد میں بھی اس کو adjust کر سکتے ہیں تو selection لینے کے بعد ہم یہاں پر چلیں گے adjustment layer کے اندر اور یہاں سے ہم لیں گے solid color تو پہلے ہم یہاں پر like color رکھ لیتے ہیں کوئی بھی تو میں یہ color یہاں پر رکھ لیتا ہوں اور ok کر دیتے ہیں تو ابھی تک تو یہاں پر کوئی effect نہیں آیا ہے تو اس کے بعد ہم blending option میں چلیں گے اور اس کو یہاں سے کر لیں گے multiply تو جو set کے اندر shadow تھی وہ تھوڑی دکھائی دے رہی ہے لیکن اتنی نہیں کہ realistic لگے تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے پھر سے ہم یہاں پر adjustment layer کے اندر چلیں گے اور اب ہم لیں گے یہاں سے کر تو کر پر کام کرنے سے پہلے ہم ایک اور کام کرتے ہیں جو ہمارا یہاں پر mask ہے ہم نے جو selection لیا ہے وہ صرف یہاں پر ہے یہاں پر نہیں دکھائی دے رہا ہے اور اس طرح سے ہم اور بھی یہاں پر adjustment layer لے سکتے ہیں تو ہم بار بار ہم چاہے ایک کے لیے تو یہاں سے alt کے ساتھ اس کو اس طرح سے بھی drag کر سکتے ہیں یہاں سے yes کر دیجئے تو اس طرح بھی ہم کر سکتے ہیں لیکن اگر ہمیں اور بھی layers یہاں پر لینی پڑی تو ہمیں ہر بار یہی کرنا ہوگا تو اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں اسی طرح ہی دونوں کو select کر لیتے ہیں یہ ہماری select ہے ہی اور shift کے ساتھ اس پر click کریں گے تو یہ بھی select ہو گئی تو اب ہم ان کو کر لیتے ہیں group ctrl g press کر لیتے ہیں تو یہ دونوں layer ہماری group کے اندر ہو گئی ہے تو ہم اپنے group کو فلال open کر لیتے ہیں اور یہ جو ہمارا mask ہے اس کو ہم اپنے group پر ہی رکھ لیں گے تاکہ جب ہم بعد میں کوئی adjustment layer لے تو ہمیں بعد میں اس mask کو کوپی نہ کرنا پڑے تو اس کو ہم یہاں پر drag کر لیتے ہیں تو دیکھئے اب ہمارا جو mask ہے وہ group پر آ گیا ہے اور جو بعد میں ہمیں تھوڑا change کرنا ہوگا ہم یہی سے ہی کر سکتے ہیں ہر ایک layer پر ہمیں کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی تو اتنا کرنے کے بعد ہم اس کو select کریں گے جو کہ ہماری curve layer ہے اور جو ہمارا یہ آپ کو hand دکھائی دے رہا ہے اس پر click کریں گے اور سب سے پہلے ہم یہاں سے اس کا dark area ہے یہ اس کو اپنے left click کو دبائی دبائی ڈاؤن کریں گے تھوڑا اس طرح سے اور اس کے بعد جو ہمارا brightest area ہے اس پر click کریں گے اور پھر ہم اوپر کی طرف اس کو اس طرح سے drag کریں گے تو اگر آپ shadow کو select کر کے نیچے کی طرف چلیں گے تو ہماری shadow پر کام کرے گی یہاں پر دیکھ لیتے ہیں اس طرح سے اور light پر click کیے کہ اوپر کی طرف چلیں گے تو یہ ہمارا highlight کو اور highlight کرے گی تو اس طرح سے دیکھ لیتے ہیں تو دیکھئے یہاں پر اب یہ نیچرل لگ رہا ہے کیونکہ ہماری جو shadow ہے وہ سب ہی واپس آگئی ہے اب اس کے بعد آپ اس میں کوئی بھی color change کر سکتے ہیں یہاں سے یہ دیکھئے تو اس طرح کا color ہمیں اس میں use کرنا ہے اپنی image کے حساب سے تاکہ وہ realistic دکھائی دے اگر ہم یہ use کریں گے تو یہاں پر زیادہ light اس میں دکھائی دے گی تو اس کے لیے ہم اتنا رکھ سکتے ہیں تو اپنی image کی light کے حساب سے ہی آپ اپنا color choose کر سکتے ہیں تو دیکھئے آپ جو بھی color اس میں رکھنا چاہے وہ رکھ سکتے ہیں تو اس طرح ہم light color use کر سکتے ہیں آپ بات کرتے ہیں dark color یا black color کی تو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں black کو ہی تو ہم اس پر double click کریں گے تو black کے لیے ہمیں pure black نہیں لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہماری یہاں پر umbrella ہے اس کا بھی color black نہیں ہے یہاں سے تو black دکھائی دے رہا ہے کیونکہ یہاں پر light نہیں پڑی ہوئی ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں سے بھی ہمارا umbrella black ہے لیکن black نہیں دکھائی دے رہا ہے کیونکہ اس پر light پڑی ہوئی ہے تو ہمیں بھی اسی طرح کا gray color یہاں پر لینا ہوگا تو یہ رکھ سکتے ہیں اس کے بعد اوکے تو آپ چاہے اسی میں ہی دوبارہ کر سکتے ہیں یا آپ دوبارہ یہاں پر curve لے سکتے ہیں اور پھر سے ہم اسی طرح سے کریں گے darker کو تھوڑا dark تھوڑا اور light کو ہم تھوڑا سا اور زیادہ light تاکہ natural دکھائی دے اس طرح سے تو یہاں پر ہماری کچھ selection کی جو mistake ہے وہ دکھائی دے رہی ہے ان کو ہم اب کس طرح سے کریں گے اپنے selection کو جو ہمارا یہ selection ہے mask کے اندر اس کو select کریں گے بی پریس کریں گے brush select کریں گے اور یہاں پر white color رکھیں گے اس کے بعد آپ اس کے بعد آپ میں یہاں پر زیادہ نہیں کر رہا ہوں ہم بعد میں اس طرح سے کر سکتے ہیں تو اب بات کرتے ہیں دارک کلر کی دوسرے دارک کلر تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اپنی امیج کے لائٹ کے حساب سے دارک کلر یوز کریں اگر آپ یہ یہاں پر یوز کریں گے تو وہ اتنا ریالسٹک یہاں پر دکھائی نہیں دے گا تو اس طرح کا کلر ہم چوز کر سکتے ہیں تاکہ وہ ہماری امیج کو میچ کر جائے تو یہاں تک کہ دارک کلر ہم یوز کر سکتے ہیں یہ تھوڑا یہاں پر نیچرل لگے گا تو اب ہم دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ اپنے وائٹ کلر کو کسی بھی کلر میں کنورٹ کر سکتے ہیں لائٹ کلر میں آپ کرنا چاہے دارک میں کرنا چاہے یا پلیک میں بھی کرنا چاہے تو اس طرح سے کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے آپ آپ اپنی امیج کے حساب سے کلر کو چوز کر سکتے ہیں تاکہ وہ اس میں نیچرل دکھائی دے ریالسٹک دکھائی دے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سب سے پہلے ویڈیو کے نیچے جو لائک بٹن ہے اس کو پرس کر دیجئے اور اگر آپ نے ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ کلر کا جو سبسکرائب بٹن ہے اس پر کلک کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی دبا دیجئے جس سے آپ تک ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن پہنچتا رہے شکریہ شکریہ شکریہ